تو گروگرام میں زمین گھوٹالے کے کیس میں یو پی ایچوی پرسن نا سونیا غانتی کے دماغ روبارٹ وارڈرا سمیت تین لوگوں کے خلاف پولیس نے کیس درج کیا ہے ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ سکائی لائٹ ہسپیٹالیٹی نے گروگرام کی سیکٹر تیراسی شکوپور سکندرپور کھڑکی دولا اور سیہی کی زمین کو کارڈیوں کے بھاو خرید کر موٹا منافع کمائیا گروگرام کے کھیڑکی دولا میں زمین خرید دھوکہ دھڑی ماملے میں کانگریس اتھیکش راحل کاندھی کے جیجا روبارٹ وارڈرا اور ہریانہ کے پور مکھے منتری بھوپیندر سنگھ ہٹا کے خلاف ایک اور ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس ایف آئی آر میں دی ایل ایف اور اومکارشور پروپرٹیز کے نام بھی شامل ہے ایف آئی آر نوہو کے رہنے والے سریندر شرما نام کے شخص کی اور سے درج کرائی گئی ہے اس ماملے میں دھارہ چار سو بیس، ایک سو بیس بی، چار سو سڑ سٹ، چار سو اڑ سٹ اور چار سو اکتر کے تحت کیس درج کیا گیا ہے ساتھی پریونشن آف کرپشن ایک انیس سو اٹھاسی کی دھارہ تیرہ کے تحت بھی کار روائی کی گئی ہے گروگرام میں زمین خرید دھوکہ دھڑی ماملے میں درج ایف آئی آر کے مطابق دوہزار سات میں اسکائلائٹ ہسپیٹیلیٹی کمپنی نے شکہپور گاؤں میں انکاریشور پروپرٹیز کے ذریعے ساڑھے تین سو اکڑ زمین اٹھاون کروڑ روپائے میں خریدی اس کمپنی کے ڈائریکٹر روبرٹ وادرا ہے آروپ ہے کہ اس توران ہریانہ کے سی ایم مپیند سنگھ ہٹا نے نیم تاک پر رکھتے ہوئے اس زمین کو کومرشیل بنا دیا اس کے بعد دی ایل ایف نے اسکائلائٹ کمپنی کو کروڑوں کا فائدہ پہنچاتے ہوئے اس زمین کو خرید لیا جس سے وادرا کی دونوں کمپنیوں کو قریب پانچ ہزار کروڑ روپائے کا فائدہ پہنچایا گیا اس کے علاوہ اومکاریشور پروپرٹیز پر بھی اس ماملے میں شابل ہونے کے آروپ ہیں ساتھ ہی ان کمپنیوں کے جو لائسنس دکھائے گئے ان میں بھی انیمتہ پائی گئی ہے اسکائلائٹ کمپنی نے جب رجسٹری کرائی اس وقت اس کمپنی کی ورث ایک لاکھ روپائے تھی اور اس کمپنی کے اکاؤنٹ میں پیسے بھی نہیں تھے رجسٹری کے دوران جو چیک لگائے گئے وہ بھی کہیں پر کیش نہیں ہوئے ایف آئی آر میں آروپ لگایا گیا ہے کہ روبرٹ بادرا نے اپنے راجنیتی کرسوک اور تتکالین مکھیا منتری بھوپین سنگھ ہڈڈا کی ملی بھگت سے دھوکہ دھڑی کو انجام دیا بہرحال معاملہ درج ہونے کے بعد جاں چل رہی ہے لیکن اس معاملے نے کانگریس اور بی جے پی کے بیچ ایک بار پھر آروپ پرتیاروں پیز کر دیئے ہیں روبرٹ بادرا اور بھوپین سنگھ ہڈڈا کے خلاف ایک اور ایف آئی آر درج ہونے پر سیاسی غماسان شروع ہو گیا ہے بادرا کے خلاف ایف آئی آر سے تنولائی کانگریس نے بی جے پی پی پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ لوگ سبھا چناب نزدیک آتا دیکھ بی جے پی سرکار بدلے کی بھاونہ سے کام کر رہی ہے اور یہ بے حد تربا گے پون ہے دوہزار تیرہ سے اس پرکار کی منگڑنت جھوٹ چل رہی ہے دوہزار تیرہ سے ہم دوہزار اٹھارہ میں آگئے اب دوہزار انیس کا چناؤ آنا ہے تو ایک بار پھر جھوٹے مقدمے درج کرنے کا بکلاہٹ بری سرکار سے ایک شڑی انتر جاری ہے ان شڑی انتر میں وہ کامیاب نہیں ہونے والے نہ جنتہ کو بہکا پائیں گے کیونکہ جنتہ ہے یہ سب جانتی ہے دھنے والے سوہ پرتیشو صحیح ہے ساڑھے چار سال پہلے کیا کیا ان پر کیس کروائے گا کہاں کہاں سے فائلیں منگائے گئے کون کون آیوک سے کرائے گیا اور اب چونکہ چند مہنوں کے بعد چناؤ ہے تو اب ان پر اف آئی آر آپ کو یاد آ رہی ہے تو یہ صرف چناؤی سٹنٹ ہے چناؤ کے قارن یہ ہر ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جن سے ان کو چناؤ جیتنے میں دشوارتائیں آئیں گی اور دکتیں آئیں گی یہ چاہے جتنی بھی اف آئی آر کرائیں لیکن دو ہزار انیس میں بیجے پی کی ستہ جا رہی ہے یہ جو معاملہ ہے اس کی اف آئی آر کو میں نے پڑھا ہے یہ ایک سرندر شامہ نام کے آدمی کو پرکور کر کے سرکار نے بوپیندر سنگھ اٹھا اور کانگرس کی آواز کو دوانے کے لیے یہ جھوٹا مقدمہ فریم اپ کیا ہے یہ مقدمہ نہیں ہے کوئی بھی عدالت اس کو مانے گی نہیں ہے جب یہ عدالت کے سامنے جائے گا